اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات زوف باوجہ سوزش جگر یہ ایک انتہائی اہم ٹوپک ہے ہمارے ہاں آج کل جو معاملہ چاہ رہا ہے کہ گرمی میں ہی زندگی ہے گرمی میں ہی طاقت ہے گرمی میں ہی انرجی ہے گرمی میں ہی پاور ہے وہ غلط ہے دیکھئے اگر آپ کو سوزش جگر ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی زوف آ جاتا ہے اور اس زوف کی جو باقیہ والے سے علامات ہیں وہ یہ ہوں گی کوئی بھی حقیم اس کو انکار نہیں کرے گا جگر کا فعل تیز ہوگا تو سفرا بڑھ جائے گا منی کی بو ختم ہو جائے گی تعلیل اور عرص سے جسم میں زوف آ جائے گا پشاب کی نالی میں جلن ہوگی جو منی کے خارج ہونے کے بعد مزید بڑھ جائے گی اور ساتھ میں سوزاک پیلا پن یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو نفس کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس میں زوف آ جائے گا کیونکہ یہ تعلیل ہو گئی نا اس کے پہلے بھی میں ایک ویڈیو اس کے اوپر بنا چکا ہوں لیکن اس کا طریقہ اور ہے تھوڑا سا اب جب انزال ہوگا منی خارج ہوگی تو خاتون کے اندر جب وہ داہل ہوگی تو اس کو بڑی جلن فیل ہوگی آگ کی طرح اس کو محسوس ہوگا نبض تیسری انگلی پہ پہلے پوائنٹ پر مسور کے دانے پر شدید ٹھوکر کر دیتی ہوگی اور اس طرح سے اس کا جو صورت نزال کا مسئلہ ہے وہ بھی ہو جائے گا منی کا قوام بھی پتلا ہو جائے گا رکیق ہو جائے گا اور منی کی مقدار جو ہے وہ پانی کی طرح ہو جائے گی یعنی مزی میں وہ کنورٹ ہو جائے گی تو وہ اس میں اور جو لامتیں ہوں گی وہ یہ ہوگی کہ صبح اس مریض کے موک کے اوپر جو سوکے اٹھے گا تو سوزش ہوگی اگر مرض اور بڑھ جائے گا تو آت پاؤں پہ بھی سوزش آنا شروع ہو جائے گی پشاپ جلنگدار خراشدار دد کے ساتھ پشاپ کرنے کے بعد پشاپ کے کترے آئیں گے پیاس بہت زیادہ لگے گی موہ خوشک رہے گا آت پاؤں جلیں گے موہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا یعنی کہ وہ مرد مکمل مرد نہیں رہے گا اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو گرم چیزوں کو چھوڑ دیں تلیو چیزوں کو چھوڑ دیں ہمارے دواخانے کا صفوف تھنڈک تین گرام اور صفوف تباشیر ایک گرام دن میں تین بار امراض شربت بزوری ارکے کاسنی کے ساتھ ملا کر دیں جب موہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے اور پشاپ پخانا کی جلن ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جگر درست کام کر رہا ہے اور جب جگر درست کام کرے گا تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور صفوف بعد نہیں رہے گی امومن قوت با اس وقت خود ہی درست ہو جاتی ہے لیکن اس کو مزید درست رکھنے کے لیے آپ کو صفوف سالب جو ہے وہ ایک طولہ دینا چاہیے آدھا کلو دودھ کے ساتھ بوائل کر کے صبح شام کھانے سے پہلے ایک ماہ یہ اس کو استعمال کروائیں اگر پھر بھی کوئی کمی کتائی رہ جائے تو پھر اس میں مکوی جو ہے وہ دوائیاں دینی پڑیں گی جو کہ تحلیل کے عمل کو ختم کریں گی اور زوف کو ختم کریں گی اس کے لیے جو بہترین دوائی ہے وہ کشتہ چاندی ہے کشتہ مرجان ہے اور اس طرح سے باقی کشتہ جات ہیں جو کہ صبح و شام کھانے سے پہلے مربع عملہ کے ساتھ اگر کھائے جائیں تو زوف با جو ہے باوجہ گرمی باوجہ حرارت باوجہ جگر کی سوزش وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں گرم غزائیں گرم خسراکیں کھا کھا کے جگر کا ستیا ناس ہو چکا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ جگر اور میدے کا مریض بن چکا ہے تو یہ سارے امراض کو کور کرنے کے لیے اگر آپ بنا لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمارا زوف با کورس باوجہ سوزش جگر یہ آپ ہم سے اڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو دل کی وجہ سے کمزوری ہے تو زوف باوجہ زوف دل تو دونوں کی قیمت ایک ہی جتنی ہے تین ہزار سات سو روپے یہ چالیس دن کی دوائی ہوتی ہے تو یہ آپ مقوائیں استعمال کریں انشاءاللہ نہ تو جگر کا مسئلہ رہے گا نہ سوزش رہے گی نہ آت پون پہ سوزش آئے گی تھانکیو جی